نمازکار جائے ہندوان نماترم ساتھیو دوستو یو پی ایسائی پچان میں سو چونتیس پوسٹ وہ بھرتی جو فیلال کورٹ میں کئی آچکاؤں نے گھیر رکھی ہے تو دیکھیں اسی بیچ کوئی اوفیسیل اپ ڈیٹ تو ہے نہیں لیکن سننے میں آیا کہ اس کی جو میڈیکل ہے وہ اس مہینے کے انت تک شروع ہو سکتے ہیں پوری پوری امید ہے تو ایسے میں جو کئی سوال آپ کے مرن میں اٹھتے ہیں کہ کیا کوٹ کیس کی وجہ سے میڈیکل کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا سب سے پہلا سوال تو دیکھیں اس کانسر کیا ہے اس کانسر ہے کہ کوٹ میں کیس کوٹ میں کیس جو چل رہا ہے وہ اس کے میڈیکل کو نہیں روک سکتا اگر پہلے ہی یہ آدیس کر دیا گیا ہوتا جز صاحب کی دوارا کہ بھئی اس بھرتی کی پرکریہ پر پوری طریقے سے روک لگا دو جسے اسٹے کہتے ہیں تو یہ میڈیکل روک سکتا تھا اب کوٹ اس کے میڈیکل کو کیول ایک ہی بھی حب پر روک سکتا ہے یا کوئی آدیس کوٹ جاری کر دیتا ہے تو ورنہ بھرتی بورڈ اس کا میڈیکل کرا سکتا ہے اس میں کوئی بھی دورہی والی بات نہیں ہے کوٹ اس کا میڈیکل فلال اسٹے کے طور پر ہی روک سکتا ہے ابھی اس کا جو میڈیکل ہے وہ نہیں روک سکتا اب آگے آنے والے سمجھ میں آپ لوگوں کو اس کا جو میڈیکل ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے مل جائے گا ہو سکتا ہے اس مہینے کے انت تک یعنی 20 سیپٹیمبر کے بعد یہ جو میڈیکل کی پرکریہ ہے یہ پوری کرا لی جائے تو کیا جو کوٹ کیس ہے وہ ایک نشفل پریہاس رہا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک نشفل پریہاس رہا سبھی اچھی کاؤں میں دم ہیں 37, 37, 45, 81 ہو لیکن جس حساب سے کیس ڈالا گیا تھا اس حساب سے ان کی پیروہی نہیں کی گئی یعنی ریجنڈر سبمیٹ کرنے کے لیے بولا تھا وہ سبمیٹ نہیں ہو پایا جس سے جلدی جلدی جو ڈیٹ ہے وہ نہیں مل پائی اب 45, 81 جو ایس پریہار جی کی ریٹ ہے اس کا سننے م آیا ہے کہ اس کا جو ریجنڈر ہے وہ بہت جلدی سبمیٹ ہونے والا ہے اور بہت جلدی اس کی جو تاریخ ہے وہ بھی لگنے والی ہے یہ جو کیس ہے وہ اس مقام پر دھیرے دھیرے پہنچتا چلا جا رہا ہے جہاں پر اس کا جو ریجنڈ ہے وہ بہت جلد آنے کی پوری پوری امید ہے چاہے سائیٹ انویسٹیکیشن کے طور پر آئے یا پھر میریٹ جو بھی میڈیکل ہے اس کی پرگریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بھرتی کو پورا کرنے کا آدیس آئے دونوں ہی کنڈیسن ہو سکتی ہیں یہ کوڈ کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کی کوڈ اس میں کیا ڈیسیجن لیتا ہے حالانکہ اتنا جرور ہے کہ فلال میں جو کیس چل رہا ہے وہ اس کے میڈیکل کی پرگریہ کو نہیں روک سکتا جب تک ایک اوفیسیل ایناؤسمنٹ نہیں ہو جاتا ہے یا پھر جس ساو ایک اوفیسیل ایناؤسمنٹ ہے وہ نہیں کر دیتے ہیں تب تک اس کا کسی بھی پرکار سے جو میڈیکل ہے وہ نہیں روک سکتا اب یہ بھرتی بورڈ کی مرجی ہے وہ میڈیکل کرائے یا نہ کرائے سینتیس سینتیس پینتالیس سکیاسی سینتیس پیچان میں چھیالیس تیتیس کہہ ساری اچھی کاؤں نے اس بھرتی کو گھیر رکھا ہے لیکن لاپروہی کی وجہ سے کچھ لاپروہی کچھ بے گوری اس کی وجہ سے جلدی جلدی جو تاریخیں وہ نہیں لگ پائیں اگر جلدی جلدی تاریخیں لگتیں تو سائد ہو سکتا جلدی پرینام نکل کے آ سکتا تھا اور جو تاریخیں لگی بھی اس میں جو آپ کا جو کہہ کوٹ تاریخیں لگیں وہ بینچ پر نہیں آ سکا یعنی نہیں سنا جا سکا یہ وجہ، یہ بھی رہی ہے کہ جو تاریخیں لگی ان کا صحیح سے اسدمی نہیں ہو سکا यह آپ لوگوں نے اسدمی نہیں کرنے کے لئے بول رہا ہوں آپ لوگوں کا اسدمی نہیں کرنے کے لئے بول رہا ہوں یہ کوٹ میں اس دن اچھی تاریخے سے یہ نہیں سنا جا سکا تو یہ تمام کہ یہ خوٹ وہ کسی بھی پرکار سے اس کی جو میڈگر کی پرکریہ ہے اسے بادت نہیں کر سکتا زب تک ایک اسٹے کے طور پر بھڑتی پر رکاوٹ نہیں آ جاتی ہے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے آگے اگر دیکھیں تو آپ لوگوں نے آج ایک اپ ڈیٹ اور دیکھی ہوگی جس میں زہاں زہاں نکل ہوئی ہے تو بھئی جھارکھنڈ کا ایک معاملہ ہے کرناٹک کا بھی کئی سارے معاملے ہیں جمہو کسمیر کے بھی کئی سارے معاملے ہیں نکل میں لپتی کو لے کر تو ابھی حالی میں ایک اسٹیٹ ہے مجھے نام ایگیکٹ یاد نہیں ہے ٹھیک نا تو اس نے اعلان کیا ہے اور اس کے جو منتری گھن ہے اس پورے منتری منڈل نے اعلان کیا ہے کہ پوری بھرتی کی جو جانچ ہے وہ کی جائے گی اگر UPSI کی جانچ بھی کی جائے تو اس میں کافی سارے جو چور ہیں وہ پکڑے جا سکتے ہیں لیکن جانچ کا عادیس دے گا کون سرکار پوری طریقے سے مطلب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مانے بیٹھی ہے کہ اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی نکل نہیں ہوئی ہے تو بھئی میں اتنا ہی کہوں گا فیلال جو کہ کورٹ کیس چل رہا ہے وہ اس کے میڈیکل کی پرکاریہ کو بادیت نہیں کر سکتا جب تک ایک اوفیشل جو کوشنا ہے وہ نہیں ہو جاتی ہے جج ساپ ایک بڑا قدم اس بھرتی کے اوپر نہیں اٹھا دیتے ہیں ان کی مرجی ہے یہ بھرتی کمپلیٹ بھی کرا سکتے ہیں لیکن 37 37 جو کیس نمبر ہے اس کے ریکارڈنگ جو بھی اس کا ججمنٹ ہوگا وہ پوری بھرتی پرکاریہ کو بادیت کرے گا ٹھیک ہے نا یاد رکھئے تو اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں جن کا میڈیکل ہے وہ اپنے میڈیکل کی تیاری کریں اور آپ کا جو میڈیکل ہے وہ بہت جلد کرایا جا سکتا ہے پوری پوری سمبھاپنا ہے ٹھیک ہے بھئی دونوں ہی طرف جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کوٹ اپنی خود کی سائی ٹی ٹیم گھٹھت کر اس کی جانس کرا لے یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوٹ اس بھرتی کو کامیابی کر دیں کئی سارے جو سوال ہیں وہ اٹھ کے آ سکتے ہیں ہمجج یا وکیل ایسا کچھ تو ہے نہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب یہ پوری پرکاریہ کوٹ میں ہے اب کوٹ ہی دیکھے گا اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ پورا جو ماملہ ہے کوٹ کے ادھین ہے پھلال یہ میڈیکل کرا سکتے ہیں یہ ان کو پونٹ ستندرتا ہے جب تک اوفیشیل جس آپ گوشنا نہیں کر دیتے ہیں تب تک یہ کرا سکتے ہیں جانکاری آپ لوگوں تک پہنچانی تھی جو کی پہنچ گئی ہے جو لوگ اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ اپنا بھئی میڈیکل کی جو تیاری ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئیہ جہن